وہ نے مغرب کا سفر کیا ہے وہاں جہاز میں بارہ کے بعد چودہ نمبر سیٹ آ جاتی ہے تیرہ نمبر سیٹ ہی جو ہوتی ہے یہ منحوس ہوتا ہے یعنی آج وہ کہیں اڑانے بھر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن یہ زوفلِ تقادیہ پوری دنیا کے اوپر ہوئے ہیں تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے ہیں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کا ہو تو شادی کامی آتی ہے اور اگر کامی آب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہو اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہو عجیباً سپر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت سید ناری المتزار رضی اللہ تعالی عنہ اسے سفر کے مہینے میں مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی حسن حسین اور زینب پیدا ہوگی ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا حسن جیسا نمازی کون ہوگا اور زینب جیسی پردیدار کون ہوگی پھر یہ لوگوں کی اپنی خاشات ہیں زبان پر جو کہہ دیے لوگ کوئی مانگئے میں نے دیکھا ہے کہ بعض کات لوگ ایک گھٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اصل ہماری خانہ وہ واقعی منحوس ہے فرق تو پڑتا ہے جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا اللہ تیارہ کوئی منحوس نہیں ہے نہ دنوں میں منحوس نہ ساتوں میں منحوس نہ افراد میں منحوس ہمارے علو بھی منحوس نہیں ہے تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں اس لئے کوئی منحوس نہیں ہے ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی درہ سے اس پر کروائیں اور ہماری تربیت اصلا کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی زوفلِ تقادی کا شکار نہیں ہوئے تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توقل اللہ پر ہو ان کا توقل اللہ کی بابرکت ساتھ پہ ہو اور اسی پہ بروسہ کرنے والے ہوں جب اس پہ بروسہ کرنے والے ہوگے تو زندگی سوکھی گزرے گی کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھئے کبھی خندہ کبھی گریہ کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے وہ محمود غصنوی کو بڑے لوگ محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ محبوب عیاض تھا تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹکھارے لے کے کھا رہا تھا بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا کہا محبوب عیاض یہ تو کڑوا ہے تو وہاں کیسے تھاں کڑوا ہے تو کہا میں تم مسے سے کہا رہے ہو کہا ساری زندگی ساتھ سے مٹی نمتے کہیں آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں جب اس پہ توقع ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں جے سونا میرے دکھ میں چرازی پہ میں سکھنو چلے ڈاما تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں تو جب توقع اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ چیچیں چڑھیں گے اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا مار ہی تم قتل کر دو اس کو چھوڑونا زمین پہ رہنے کا حق کی چھینو اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے غیر حساب جنت میں جاتا کوئی حساب نہیں ہو اللہ اپنے کرم سننے یوں ہی جنت عطا صحابہ نے ارز کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مون ہے تو آقا کریم نے شرم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی ہے اس نے ساری نشانیاں لگائی اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لے آؤ نشانے انگوٹھا لے آؤ کسی ایک کا بھی نہیں لگتا نشانی وہاں ارام نے لگتا جیسی صورت تمہاری ہے جیسی صورت کسی اور کے لیے تمہیں منفرق بنایا ہے پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کے ہون سب کا رنگ ملتا جلتا ہے لیکن سب کی شکلیں اڑا کے یہ زید ہے یہ پکر ہے یہ عمر ہے یہ آسانی پناہ ہے دوسرے بھلا یسترکو اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں صویر سے لے کر شام تک سی چکر میں رہتے ہیں پھر ساری زندگی تباہ و مات سے نکلی دیتا ہے اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تمہیں خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا جو باندھی آگیا ہے جوتا باندھنے سے اگر یہ اکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئے ہیں کہ اس سے جبارے کھڑ کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی ہوئی یہ ہنڈیا بچا لے گی اور یہ ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہل سے کچھ نہیں بچا سکتے جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفال کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑھو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخواہ کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا کام ہی ہی ان کا کام چلتا ہے لوگ زوفل اعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے ہوتا ہوتا ہے یہ دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں ہاں اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگی اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پہلے تھا اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پہلے تھا ان ملنگوں کے پاس ان زوفل اعتقادی کو کھلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤں تمہیں مسئبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میری اوپر جاتی ہے تو پڑھو نا سودا بکرا جادو جر سے اکھڑ جائے چالیس دن اپنے گھر میں سودا بکرا پڑھو برکت ہو کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاک کر چاہتے ہیں روزانہ صبح اڑائی پارے سودا بکرا پڑھئے یہ تو ہم سے نہیں پڑھو تو آپ کوئی تعویز نہیں لگتے ہیں بار و بار میں برکت نہیں میں گئتا ہوں پڑھو نا سودا با کہتا ہوں برکت ہو گیا ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑھنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو گیا بیٹے کی شادی کی بہو گھر لائے ابھی دو دن نہیں گزرے تھے کاروبار میں نقصان ہو گیا یا گھر کا کوئی فرق فوت ہو گیا یا کوئی جانور مر گیا تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا پھر تم قیامت تک جینا تھا یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں وہ وجود ہیں یہ بھی کل کسی کی بہو بنے گی اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا یہ بھی منحوسہ قرار دی جائے سکتا پھر تانو تشنی کے دیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے کتنی زیادتی ہے کتنا ظلم ہے کسی کا دل توڑنا کسی کا دل دکھانا کسی کو منحوس قرار دے دینا از خود تمہارے پاس کیا سند ہے تمہیں الہام ہوا ہے کیا حجت ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے کتنا مکار ہے انسان اپنی بد آمالیوں کو اپنی نیت کے کھوٹ کو اپنی نیت کی کوتہیوں کو اپنی سستیوں کو اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مر دیتا ہے کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا نقصان ہو گیا صبح بارہ بجھ اٹھ کے تو گھنسے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا تو نے دو نمبر مال بہچا آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا تم نے ٹیکس نہیں دیا تم نے زکاة نہیں دی تم نے دروازے پہ خڑے ہوئے سائل کو جڑکا نقصان ہو گیا یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے ہیں یہ تمہاری بے تدبیریہ ہیں تمہاری نہmania یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں یہ تمہارا تکبر ہے یہ تمہارا غرور ہے یہ تمہارا اجب ہے یہ تمہاری ریاکاری ہے یہ تمہاری خیانت ہے یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے یہ تمہارے کلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٌ فَبِمَا قَصَبَتْ اَدِيكُمْ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی بیماری آئی تمہارا نامناسب غزہ لینے کی وجہ سے آئی بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں وقت پہ اٹھے نہیں تم نے کسی سے زیادتی کی بیماری تمہاری بدعامالیوں کی سزا ہے مصیبت کا آنا تکلیف کا آنا تمہاری بدعبالی ہوئی سکتا ہے اور منحوسہ یہ خاندان کی خاندان ہے تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دے اور اس کو منحوس قرار دے اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے گا اگر آج تم کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کرنیا ہے اگر کوئی یہ مشک تمہاری ماں پہ کرے تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے تمہارے دل پہ کیا بہت یہ کتنا ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دے کوئی منحوس نہیں ہے کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے کوئی شخص منحوس نہیں ہے کوئی وقت منحوس نہیں ہے کوئی گھڑی مجھوس ہے مصیبت کا آنا تکلیف کا آنا تمہاری بدعامالیوں کی ضرورت ہے میرے قرآن نے کیا خوبہ دیتا ہے وَيَافُواً كَسِيرٌ ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معافی کر دیتے ہیں تم نے کوئی گناہ کیا پھر تمہارے ہاتھ اٹھ کے ہم نے معاف کر دیا تم نے کوئی گناہ کیا تم نے صدقہ کیا ہم نے معاف کر دیا تم نے کوئی گناہ کیا تم نے سجدہ کیا ہم نے معاف کر دیا تم نے گناہ کیا تم نے وضو کیا ہم نے سارے گناہ چھاڑ دیئے تو کچھ عامال ایسے ہیں جن کی سزا بھگت نہیں پڑھ گئے لیکن زیادہ عامل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہم زیادہ یوں ہی معاف کر گئے اور اگر ہم سارے معاف نہ کرے تم چالی نہ سکو زندگی تمہاری گزرے ہی نہ اتنی مصیبت ہے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑھے لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کہ اپنے اوپر سے ٹار رہے ہیں منامنوں سے ایسے بھی اوپر